موسیقی 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 اور اب پیشیں خبروں کی تفصیل سب سے پہلے بڑی خبر دلی سے اس وقت لوگ سبا اور راج سبا کی کاروائی ملتوی کر دی گئی ہیں آج صبحی ایک بار فیر وہاں پر انگامہ ہوا لوگ سبا کے اندر بھی اور راج سبا کے اندر بھی اس کے ساتھ ہی کاروائی کو فیلحال بیس مارج تک ملتوی کر دیا یعنی کہ سنوار تک راج سبا لوگ سبا کے کاروائی ملتوی کر دی گئی ہیں جہاں پر حضب اقتدار کے لیڈران کی جانب سے ایک بار فیر راہل گاندی کو سدن کے اندر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا اور ساتھی ساتھ اسے جس طرح سے لندن کے اندر ان کا ماننا ہے جو حضب اقتدار کے لیڈران ہیں ان کا کہنا ہے کہ لندن کے اندر جس طرح سے انہوں نے ملک کی چھبی کو خراب کرنے کی کوشش کی ملک مخالب جو بیان دیا ہے اس سلسلے میں وہ سدن کے اندر معافی مانگے اس کے ساتھ ساتھی انہیں لوگوں سے بھی معافی ملک کے لوگوں سے بھی معافی مانگنی چاہے اور لوگ سبا راج سبا کے اندر بھی راہل گاندی کو اس حوالے سے معافی مانگنی ہوگی سلسلے میں لگاتار گجلستہ کئی دنوں سے جب سے سیشن شروع ہوا بجٹ سیشن شروع ہوا تب سے راہل گاندی کے معاملے پر نہ صرف ایوان بلکہ ایوان کے باہر بھی اس طرح سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اور کافی سیاست دلی کے اندر کافی گرم ہے راہل گاندی کے اس بیان پر جا انہوں نے لندن کے اندر کہا تھا کہ مجھے پارلیمنٹ کے اندر ایوان کے اندر بولنے کی اجازت نہیں دے جا رہی ہے اگرچہ سرکار کے جو سکھیموں کے بارے میں یا سرکار کی پالسیوں کے بارے میں یا ان کے حوالے سے کوئی نکتچینی کرتا ہے تو ان کی آواز کو دوائے جاتا ہے یہ راہل گاندی کی جانب سے کہا گیا ہے اور انہیں ایوان کے اندر بولنے کی اجازت نہیں دی جارہے ہیں جس کو لے کر ایک بار پھر اب ہنگامہ دیکھنے کو مل رہا ہو اور ہنگامہ کے بعد ہی لگاتار کاروائے ملتوی کی جارہے ہیں اور ایک بار پھر لوگ سبا اور راج سبا کے اندر کاروائی سنوار تک ملتوی کر دی گئی ہے ہاؤس ہاؤس اوڈر میں آئے گا مانے سدشت سب کو موقع دیں گے لیکن ہاؤس اوڈر مانا چیئے آپ نے چناتا ہے سدن کی کاروائی سنوار دناغ 20 ماہ و 23 کو گیارہ بجے تک کیلئے استقید کی جاتی ہے ہاؤس ہاؤس اوڈر بڑھتے آن کے بات ڈھوڑا کے کرتے ہیں ڈھوڑا میں ایک سرکھات سا پیش آئے ہیں شیوہ دل پول پریم نگر میں سرکھات سا پیش آئے ہیں صبح قریب تین بج کر تیس منٹ پر ایک ایک سیویٹر ڈرائیور کے ساتھ چناب میں گر گیا ڈرائیور کے شناکت روحیت شرما جو کہ سمرولی ادھمپور کا رہنے والا ہے اس کے باتورے اس کی شناکت ہوئی ہیں اور اس سلسلے میں لگاتار آپریشن ریسکیو آپریشن جاری ہیں یہ پریم نگر کا علاقہ ہے جہاں پر یہ حادثہ پیش آئے ہیں شیوہ دل پول پریم نگر کے قریبی حادثہ پیش آئے ہیں اور جو ایکسکیویٹر ڈرائیور کے ساتھ چناب دریا کے اندر گر گیا ہے اور اس سلسلے میں لگاتار یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایکسکیویٹر ہیں وہ اس کے نیچے گر گیا چناب دریا چناب کے اندر گر گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی اب ڈرائیور کی جو شناکت ہیں وہ روحیت شرما کے بطور ہوئی ہیں جو کہ سمرولی ادھمپور کا رہنے والا ہے لیکن دوسری طرف سے آپریشن ریسکیو آپریشن جاری ہیں ابھی ڈرائیور کا کوئی سراخ نہیں ملا ہے کہ ڈرائیور آیا ابھی اسی میں ہے کہ پانی کے تیز بہاو کے ساتھ وہ بھی بہ گیا ہے اس سلسلے میں ریسکیو آپریشن جاری ہیں اور جب اس ایکسکیویٹر کو وہاں سے نکالا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ آیا ڈرائیور اسی میں ہے کہ ڈرائیور اس سے باہر ہو کر پانی کے تیز بہاو کے ساتھ ہی وہ بھی بہ گیا ہے اس خبر پر تفصیلات کے لیے سیدھا چلتے ہیں ڈوڑا جا ہمارے ساتھ فون لائن پر کہر سنگ اگلستانیوز کے رمائن دے کہہ رہے ہیں کیا کچھ اپ ڈیٹ ہیں کتنے بجے یہ حادثہ پیش آئے ہیں کیا ابھی بھی آپریشن چل رہا ہے جی بالکل یہ خبر آ رہے ہیں کہ ایک جو ایکسکیویٹر جو مشین ہے وہ پریم نیزر شوہ جو بریج ہے وہاں پر چار بجے کا یہ واقعہ ہے جہاں پر جو ڈوڑا کسوار کے لیے جو وائننگ کا جو نیشنل ہائیوے کا جو کام چلا ہے وہاں پر یہ حادثہ پیش آیا ہے وہاں پر یہ حادثہ رات کو پیش آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے کہ جو اپریٹر سا اس کی پیچار بتا جا رہے ہیں کہ سمرولی کا رہنے والا تھا رویش شرما صلاف گوویند رام جو سمرولی کا رہنے والا تھا اور وہ بھی مشین کس میں جو دریائے میں چلا گیا اس وقت ایس ٹی آر اپ کی ٹیم اور جتنی بھی جو رسکیور ہیں وہاں پر لگی ہیں اس کو جو پریس کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن پانی چنہاب کا اس وقت کافی زیادہ ہے کافی دکت وہاں پر آ رہی ہے پھلال ابھی بھی اس وقت تک وہاں پر جو رسکیور پریشن جاری ہے اور پوری کوشش کی جاری ہے کہ جلد سے جلد اس کو جو پریس کیا جائے اور اس کے فیملی کو سونپا جائے جی چلیے بہت بہت شکریہ کیہر سنگھ آپ کا یہ تھے بدرواز سے کیہر سنگھ تفصیلات فرام کرے تھے حادثے کے حوالے سے یہ فلحال لگاتار اور رسکیور آپریشن جاری ہیں رات کے دوران تین سے چار بجے کے قریب یہ حادث پیش آیا ہے پریم نگر کی یہ حادث سپیشہ اس کے ساتھ ساتھی اب ریسکیو آپریشن لگاتار جاری ہیں جنوبی کشمیر کا سبزلہ ترال ہمیشہ ہندو مسلم بائیچاری کا گہوارہ رہا ہے اور اس وقت ہندو مسلم بائیچاری کی ایک اور مثال دیکھنے کو ملی ہے ترال کے دیور علاقے میں اگر چچند پندیت مقیم ہیں رہاش پذیر ہیں تام کشمیری پنٹو کے ایک اور گروپ نے گاؤں کا دولہ کیا جس میں سیال بٹھ کول جی اور دیگر کچھ لوگ شامل تھی ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ترال شبیر احمد رہنا اور مسلم اور سکھ برادری نے بھی ان کا استقبال کیا ہے مسلم برادری نے نمہ آخوں سے انہیں گلے لگایا اور ان کا استقبال کیا ہے اس موقع پر انہوں نے بچپن جوانی خوشی گم کشمیریت ایک نظریہ اور اخلاق ہے جو ہر بار مضبوط ہوتی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ دونوں برادریوں کے لوگوں نے ذاتی حصیت میں کشمیریت ہم اہنگی اور بقا بہمی کے تصور کو دوبارہ خاصل کیا پنڈتوں کے گروپ نے مختلف گروانوں دوستوں اور پڑوسیوں سے مراقعات کی واضح رہے کہ سب دسٹرک ترال میں پنڈت برادری کی کافی تعداد رہائش پذیر تھی تاہم نوے کی دہائی میں نامسائل خالات کے بعد اکثر بیرون وادی خضرت کر گئے تاہم کچھ کمبی ترال میں ترال اور نزدیکی دیہات میں نزدیکی علاقوں میں ابھی بھی مسلم برادری کے ساتھ شانہ بشانہ اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں گزر سال گنیش بل لاریار اور علاقے میں بھی پنڈت اور مسلم برادری نے مل کر ایک مندر کی تعمیر کی جس کا کام تقریباً پائی تکمیل تک پہنچ گیا ہے اور جلد ہی اس مندر میں پوجہ پاٹ شروع ہو جائے گی ہمارا پیار ہمارا پیار تک ملکہ پیار ہمارا پیار کے ساتھ پیار ہمارا پیار سوکم کرتے ہیں کوش روائے کھا 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 بپ بپ موسیم خیم نمی کھا 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 وہ ایک ہم چوٹے چوٹے ہوتے تھے ایک ہوسو سانگر اکبار ہن زی بے ہوسو سانگر جو کھگیٹ جی بے ہوسو سانگر بٹر کھگیٹ جی ایسے ایسے بہتے ہیں اور کوئی اس پر نا نہیں کرتے آن سوز واجو سعید جی بہتار کرال انہوں سے مareلا وکور ایسے کرتے ہیں ریجان پرانی شکول کی پرنا امانات یادرہ دوہزار تیز کی سیکیورٹی کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں پولیس سرحدی علاقوں کو خائوے سے جھوڑنے والے ان مقامات کی نشاندی کر رہی ہیں جہاں سیکیورٹی کی زیادہ ضرورت ہیں اضافی ناکے اور بلڈ پروپ مورچے قائم کرنے کا کام جاری ہیں خاص طور پر جہاں مسافروں کو ٹھہرنے کی ضرورت ہیں سرحدی علاقوں میں ان چوک چوراہوں اور سڑکوں کی بھی نشاندی کی جاری ہیں جہاں سے درانداز دراندازی کے بعد شہر میں داخل ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ جمہو سانبھا اور کچھوہ ازلہ میں پولیس اپنی سطح پر خائوے پر اضافی ناکے لگا رہی ہیں یہ ناکے وہاں ہوں گے جو سرحدی علاقوں کو جھوڑیں گے ان ناکو پر پولیس اور نیم فوجی دستوں کی ٹیمیں تائنات کی جائیں گی لکھنپور سے جمہو تک جہاں بھی امرناتی یاتریوں کی گاڑیاں رکیں گی وہاں خصوصی نگرانی کی جائے گی مسافروں کو یہ بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی گاڑیوں کو پارکنگ اور واپس لینے کے وقت چک کر لی تاہم سیکیورٹی فورسز ان مقامات پر بھی کڑی نظر رکھے گی کیونکہ پچھلے کچھ سالوں سے جمہو اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اسٹھ کی بموں سے متعلق سرکھیوں میں سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے امرنات یاترہ کے سلسلے میں تمام سیکیورٹی ایجنسیوں اور سیکیورٹی فورسز کے میٹنگ پہلے ہی ہو چکی ہیں اس سلسلے میں تیاریوں کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے اسے بنیاد پر تینوں ازلہ کے پولیس کو کوئی ضروری احکامات دے گئی ہیں اس پر کامت جاری ہیں یاترہ کی سیکیورٹی کے لیے تباہم ٹھوس انتظامات کیے جائیں گے سردی علاقوں کو خائوے سے ملانے والے اضافی ناکو اور لکھ روڈوں کے قیام پر بھی نظر رکھی جائے گی چند روز میں تیاریوں کو حکمی شکل دی جائے گی شکتی پاتھاک ڈیا جی جمعو اس بارہ منات یاتریوں کو جمعو ڈوجن کے دس ازلہ میں تقریباً طبی مراکز پر لازمی سیہت سیٹفیکیٹ سی ایسی کی سہولیت فرام کی جائے گی اس سے قبل یہ سہولت زیادہ تر زلہ اور سب دسٹرک اسپتالوں میں ہی دستیاب تھی لیکن کئی طبی مراکز دور دراز ہونے کی وجہ سے یاتریوں کو سی ایسی کے لیے ملو کا سفر تائے کر کے دوسری جگہ جانا پڑتا تھا اب یہ سہولت کئی سی ایسی پی ایسی ٹراما اور ایمرجنسی اسپتالوں میں بھی فرہم کی جائے گی پہلی بار سی ایسی کے لیے تیراسی ڈاکٹروں کو نامزد کیا گیا ہے امنات یاترہ کے لیے مسافروں کی پیش کی ریجسٹریشن کے لیے سی ایسی لازمی ہے اس کی بنیاد پر صرف مسافر کے ریجسٹریشن کی جاتی ہیں عام طور پر پندرہ مارس سے بنائے گئے سی ایسی کے درست سمجھا جاتا ہے اس بار محکم سی ایسی نے نامزد ڈاکٹروں اور سی ایسی کے لیے تیبی مراکز کا دائرہ کار بڑھا دیا ہے بالی ووڈ سپرسٹار سنجیدت فلم کی شوٹنگ کے سلسلے میں ان دنوں وادی میں ہیں گدستر روز سنجیدت نے اشمکام انتناک درگا کا دورہ کیا اس دوران انہوں نے درگا حضرت زیندین ولی رحمت اللہ علیہ کے استانی آلیہ پر بھی خاضری دی بالی ووڈ اداکار سنجیدت تامل فلم کی کشمیر میں شوٹنگ کر رہے ہیں جو اس سال کے آخر تک ریلیز ہوگی وہ فلم کی شوٹنگ کے سلسلے میں سرینگر میں ہیں جہاں چند ہفتوں تک فلم کی شوٹنگ میں وہ مصروف رہیں گے سنجیدت ساؤت کے سپرسٹار وجہ کے ساتھ ویلن کا مقابلہ کرتے اس فلم نے نظر آئیں گے جہاں اس خبر کا اعلان پہلے ہی ہو چکا ہے اشمکان درگاہ پہنچ کر سنجیدت نے ملک میں امن سکون کے لیے دعا مانگی اور ساتھی ساتھ کشمیر کے لیے بھی امن اور بائیچارے کے لیے خصوصی دعا کی بالی ووڈ سپرسٹار سنجیدت نے کہا ہے کہ دنیا کی کوئی جگہ خوبصورت کشمیر کی جگہ نہیں لے سکتی بابا کا بھلاوا تھا کہ اس لئے ہم لوگ یہ آئے ہیں دعا مانگی ہے انڈیا کے لیے کشمیر کے لیے کہ سب صحیح ہو اور بہت زیادہ شوٹنگیں ہوں اور ٹورس زیادہ ہیں زلہ ادھنپور کے کوڑ میں محکم فلوری کلچر کی جانب سے بارہ ہزار کے قریب طلپ بلب سے بنایا گیا طلپ گارڈن بہت ہی جلد ہی جمہور خطے کے سیاحتی مقام سناسار میں بھی سیاہوں کے لیے خول دیا جائے گا جمہور صوبے میں سب سے بڑا طلپ گارڈن میں جہاں کود اور سناسار میں بھی گارڈن کو خولنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے سیاہوں کے لیے سینکڑوں نئی اقسام مہک رہی ہیں اب انتظار ہے گارڈن کے کھلنے کی جہاں سیاہوں کی کثیر تعداد آنے کی توقع ہے یاد رہے کہ سرینگر کے شرعہ فاق ڈلجیل اور زبرمن پہاڑیوں کے دامن میں واقع احشیاء کے سب سے بڑے باگ گلے لالا کو سیاہوں کے لیے سجانے سمارنے کی تیاریاں آخری مرحلے میں ہیں اور دو روز کے بعد ہی اسے سیاہوں کے لیے کھول دیا جائے گا باگ باہ اس وقت تیولیو پودوں کی سنچائی خدای اور دیگر کاموں میں کافی مشکول نظر آ رہے ہیں یہاں ہر سال لاکھوں سیاہ اپنے سفر کو یادگار بنانے کیلئے آتے ہیں سیاہ اب باگ گلے لالا میں مختلف ثقافتی اور روایتی سرگرمیوں کے ساتھ خوبصورت چوبشو کی توقع کر سکتے ہیں یہ تیولوپ جو ہے یہ پہلے سنسار میں سری نگر میں ہی لگتا تھا اور وہاں ٹورسٹ جاتے تھے کوئی نہیں پہنچ باتا تھا کسی بہیا سے یعنی راستہ بند ہونے کے بہیا سے کبھی ٹائم کی کمی کی بہیا سے اور ہم یہاں سات آر سالوں سے اس تیولوپ کو یہاں اسپیرمنٹ کر رہے ہیں اور لگا رہے ہیں اور تیولوپ یہاں تیس چالیس ہزار لگاتے ہیں کچھ تیس چالیس ہزار تم شادف مشکل بھی چل سکتا اور آ سکتا ہے اس لیے اس سال جو ہم نے یہاں دیس چالے ہزار لگایا اور ہمارے پاس referral آتے تھے وہ چارت پانچ號 میں آتے تھے جو اگر مinsula ہے ہمارے پاس 250 kollors لگائے ہیں اور صرف ہم چار کنال کر دے تو دو جگہ پہ ہم لگاتے تھے یہاں پہ کودمے اور سناسر میں کودمے ہم لیٹ دو کنال میں لگاتے ہیں اور سناسر میں چار کنال لگاتے ہیں لیکن اس بار جو کودمے ہیں بارہ ہزار ٹولپ ہیں جو ابھی فل بلوم میں ہیں ایک ہفتے سے بلوم میں ہیں وہاں پانچ ورائٹیز لگائی ہیں جو سناسر میں ٹولپ گارڈن ہے پہلے چار کنال میں ہوتا تھا اس بار پینٹس کنال میں اس کو ایکسپینڈ کیا اور وہاں پہ 2.7 لیک جو ڈیفرنٹ ٹونٹی فائی ورائٹیز کے ٹولپ لبز لگائیں تو اس بار جو سیلانی ہیں ان کے لئے ایک الگ اٹریکشن ہے ایک بڑا ٹولپ گارڈن تیار ہے ابھی اس ٹائم بلوم میں ہے کودمے اور اس کے بار سناسر میں ہوگا اس کے پیچھے مہین موٹیو یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹولپ آ سکیں پہلے ایسے کیا ہوتا تھا کہ لوگ سمر کے منس میں جون جولائی سپٹمبر کے مہینے میں اگست میں لوگ پتنی ٹاپ میں زیادہ جاتے تھے یا وینٹرز میں بھرپ دیکھنے جاتے تھے تو اس بار جو ہے نوراتراز بھی آ رہے ہیں ساتھ میں جو ہمارے باہر کے جو پلگری میج ماتویشن دیوی میں زیادہ سے زیادہ آئیں گے تو اس کو ایک الگ اٹریکشن ہے کہ ٹولپ بھی ساتھ میں ہمیں ناثرہ ٹاپ میں بھرپ بھی ہے جو بھی مجھے لگتا ہے پندرہ بیس دن رہے گی تو ابھی جو ایک ہفتے سے ٹولپ بلوم ہے کود میں اور اس کے بعد دس پندرہ دن جو مجھے لگتا ہم مینیمم ابھی کیونکہ ٹمپریچر کافی رائز کر رہا ہے دن بہ دن تو اس کے بعد سناسر میں ہو گا تو ایک جمہو سنبھاگ میں ایک الگ اٹریکشن ہے ٹولپ کی جو کود میں اور سناسر میں تو اس ٹائم کود میں فل بلوم میں جو ہم نے ٹولو تھوزن ڈیفرنٹ فائی ورائیٹیز کے لگائے ہیں جمہو میں میٹیٹور یونین پریشانی کے دور سے گزر رہے ہیں جن کے مطابق ٹریفک حکام کے جانب سے جاری ہونے والے احکامات پر عمل کرنے کے باوجود بھی سکتی کی جا رہی ہیں ان کے مطابق یا تو زیادہ چالان کاٹے جا رہے ہیں یا بینہ بتائے چالان کاٹے جانے سے وہ تنگ آ گئے ہیں انہوں نے اس سلسلے میں زلہ انتظامی کے ساتھ ساتھ تلجی انتظامیہ سے مداخلت کی اپیل کی ہے ہمیں یہ پرشانی آ رہی ہے یہ چلان کی سب سے زیادہ پرشانی ہمیں آ رہی ہے یہ جو ٹریفک پلیس والے چلان کرتے ہیں ہمارے جیسے چلو ہماری گاڑی رانگ پارک ہم مانتے ہیں پیشے سے چلان یہ فوٹو کھنچ لیتے ہیں اپنے موائل سے پیشے سے فوٹو کھنچ لیتے ہیں درائیو کا پذن لگتا ہے کہ چلان ہوا نہیں ہو کس چیز کو کہ وہ دوارہ تیسرے پیر وہاں ہی گاڑی کھڑی کرتا ہے اگر اس کو بتایا جائے بھا یہ تیری رانگ پارک ہمیں یہاں پہ گاڑی مت کھڑے گا اس سے پتہ لگے گا یہ میری گلتی ہے میرا چلان ہوا دوارہ وہاں نہیں کھڑی کرے گا یہ بتانا چاہیے ہونے یہ سٹاپ ہے آپ کا یہاں پراپرا یہاں سواری ہوتارو تو پیشے سے چلان جو فوٹو کھنچ لیتے ہیں اس سے بڑی پرشانی ہمیں ڈرائیو کو پتہ نہیں لگتا مالکو گھر بیٹھے میں سے آیا تھا ڈرائیو کو بھوشو پتہ نہیں جو چلان ہوا کوئی نہیں دیکھیں ہمارا گر ڈرائیو گاڑی چلا رہا ہے تو اس کا اگر کوئی پیچھے سے پھوٹو کچھ کے نمبر ڈال کے تو یہ چلان ہو جائے گا ڈرائیو کو تو پتہ نہیں چلا نا کیا ہوا کیا ہے کیا نہیں ہوا اگر ہم کس کوئی جرم کرتے ہیں تو اس کی کوٹ میں جا کے نیائی دیس جو ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے جرمے تیرے کو اس پھلانے جرم میں ہم وہ سجا دے رہے ہیں تو یہاں تو ہمیں جرمی نہیں پتہ ہے ہمیں پتہ نہیں ہمارا چلان ہو کیا ہو رہا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے تو اس لیے اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ چلان ہی آپ کی اس وجہ سے ہو رہی ہے تو ہم وہ کیا کریں گے ان کو ڈرائیو کو ویر کریں گے صاحب آپ نے وہاں پر ایسی گلتی نہیں کرنی ہے تاکہ ہمیں چلان نہ ہو جائے لیکن وہ پتہ ہی نہیں نا آپ اگر کھلی یہ چلانی کر رہے ہیں ڈرائیو کو کیا پتہ چل رہا ہے وہ سسٹم تو وہاں کب وہاں ہے سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ اس کو اویرنس کریں ہمیں پتہ لگے کیوں چلان ہوا ہے ڈرائیو کوئی پتہ ہمیں یہ چلان ہوا ہے تاکہ وہ دوبارہ ایسی گلتی نہ کرے ہمیں ضرورت نہیں پڑے وہ اسی جگہ پہ ایسی ہے جہاں پر یہ کیمرے لگے وہ ایٹومیٹک چلان ہوتا وہ تو ہم بہتر ٹھیک ہے وہاں پر گلت ہو گا ہی نہیں کبھی اگر کوئی مندہ وارلیشن کوئی ڈرائیو پر ہو گئے وارلیشن کرے گا اسے کا چلان ہو گیا تو اسے ہو گئی نہیں تو ایسے وہ ٹھیک ہے لیکن یہ جو پیچھے سے چلان کی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے دیکھئے میں آپ کے مادم سے ٹریفیو بپاہ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ جی جو تو آپ ایسے چلان کرتے ہو چلان کرو آپ ہم منہ نہیں کرتے ہیں لیکن چلان جو آہا ہے وہ گاڑی کو آپ کرتے ہو آگے سے کرو نا ڈرائیو کو پتہ چلے ہماری گاڑی کے پیچھے آتا ہے کوئی بندہ پیچھے سے فوٹو کھیج جاتا اپنے موبائل میں پرسنل موبائل میں جبکہ وہ پیچھے سے فوٹو کھیج کے چلا گیا میں ڈرائیو کو پوچھتا ہوں وہاں جی چلان ہوا وہ بولتا نہیں ہوا ہے چلو ٹھیک ہے جی چلان کرنے ہیں لیکن ایک ہمیں اور سمسے آ رہی ہے ای رکشہ جو شہر میں چل رہا ہے یہ ای رکشہ آیا تھا جہاں پہ گاڑیوں کی کنیکٹویٹی نہیں ہے بہاں کے لیے تین کلومیٹر اس کو روڑ دیا گیا لیکن یہ درلے سے ہر جگہ گھوم رہا ہے آپ چلیے میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا یہ نیشنل آئیوے ہے اس کے اوپر یہ رکشہ چل رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں اونتی پورا پولیس کی جانب سے آج آریپل ترال علاقے میں ایک روڑ ریس کا احتمام کیا گیا ہے جس میں تین سو سے زائد خلاڑیوں نے شرکت کی ہیں ریلی کو ایس جی پیو ترال نے ہندورا موڑ سے جنرے دکھا کر روانہ کیا اس ریس میں آکے منظور نے پہلی دانش دلشاد نے دوسری جبکہ بیدار فیاض نے تیسری پوزیشن حاصل کی جس کے بعد آریپل میں ایک عنامی تقریب منقد ہوئی ہے جس میں ڈی ایس پی سلال خالی کا باتھر سی او بیالیز آر آر اور مقامی لوگوں کے ایک بڑی تعداد نے شمولیت کی تھی اس موقع پر ایس جی پیو ترال نے کہا ہے کہ ریلی کا مقصد نوجوانوں کو منشیات اور دیگر سماج مخالف سرگرمیوں سے موسیقی جو ہمارا لوکل یوٹھ پرٹیکلر لی ہے ان کے لیے ایک لیٹ فارم ہم پروائیڈ کر پائیں جو بھی ایکسٹرکریکلر ایکٹیوٹیٹیز ہیں سپورٹس ایونٹس ہیں ان کے لیے اور دوسرا ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ ایک یوٹھ پوپلیشن جو ینگسٹرز ہوتے ہیں دیار فل آف انرڈی ان میں بہت انرڈی ہوتی ہیں انتھیوزیازم ہوتا ہے سو we wanted to chanelize we wanted that you to understand to chanelize this energy in a positive direction تاکہ ان کا نشترما بھی ٹھیک سے ہو اور دوسرا جو بھی کئی سوسائیٹی میں دلت آداد ان کی درست کم رجان جائے حالانکہ اس کا جو آج کی روڈ ریز بھی ہمارا نعرہ تھا ہم ساری نشاور چیزوں سے پوری آتوں سے جو چاہتے ہیں کہ یہ دور ہے اور اوورال میں سے یہ بھی تھا کہ یوٹ اپنا سارا انرشی چینلائز کرے تو میں پھر سے وہی کہوں گا کہ جو کچھ دنوں سے ہمتوں سے جو یوٹ کا پارٹسپیشن رہا ہے انکریٹی بہت اچھا پارٹسپیشن رہا ہے اور میں ہم سکتے ہیں رازی نسل کے ساتھ ہی اردو خبرنامہ اختام پھزیر ہوا چاہتا ہے اپنے ازمان گاؤھر کچھے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ